پاکستانی پروڈکس پاکستانی مصنوعات بہت پسند کی جائے لگی ہیں اور ان کی جو خریداری ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے تو آئے چلتے ہیں اگر فگرز کے دھندے کو شروع کریں تو امریکہ جو ہے اس کو روہ مالیتی سال کی تعدائی چار ماہ جولائی سے لے کر اکتوبر تک پاکستان نے دو ہزار اسی ملین ڈالرز کی ایکسپورٹ کر لی ہیں جو کہ گزشتہ سال کے چار ماہ کے نسبت تین تیس فیصد زیادہ ہیں پاکستان صاحب کے چار ماہ میں پاکستان نے ایک ہزار پانچ سو اٹھاون ملین ڈالرز کی ایکسپورٹ کی تھی امریکہ کو اور اس سال انشاءاللہ ایک نیا ریکارڈ برنے جا رہا ہے پاکستان اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ چھے ارب ڈالرز سے زائد کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ صرف امریکہ کو کرے گا اور امریکہ وہ ڈیسٹنیشن ہے جہاں پاکستانی ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہوتی ہیں اگر کسی ملک کی بات کی جائے اگر کسی یونین آف کنٹریز کی بات کی جو سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہماری یورپین یونین کو ہوتی ہیں لیکن ایک ملک کے حساب سے امریکہ کو ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں دوسرے نمبر پر جو پاکستان ایکسپورٹس ہو رہی ہیں وہ چائنہ کو ہو رہی ہیں گوشتہ چار ماہ کے دوران پاکستان نے نو سو پینٹس میلین ڈالرز کی ایکسپورٹس کی جو گوشتہ سال صرف پانچ سو چودہ ملین ڈالرز تھی اور چائنہ کو جو ایکسپورٹس پڑی ہیں وہ بیاسی فیصد پڑی ہیں بڑا اچھا ٹرینڈ ہے لیکن ابھی بھی چائنہ سے ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس کم ہیں اس کے بعد بات کی جائے یوکے کی تو یوکے کو اب تک ہم ساس سو بیالیس ملین ڈالرز کی اشیاں فروغ کر چکے ہیں جبکہ گوشتہ سال کے اس عرصے میں ہم نے چھے سو اسی ملین ڈالرز کی اشیاں ایکسپورٹ کی تھی تو گیارہ فیصد کا انکریز یوکے میں بھی آ رہا ہے پھر اگر بات کی جائے ملیشیا کی تو صرف گوشتہ ماہ پاکستان نے ملیشیا کو جو ایکسپورٹس کی ہیں اس میں ڈیڑھ سو فیصد اضافہ ہوا ہے اور جو اٹلی ہے اس کو پینتیس فیصد زیادہ گوڈز پیٹے میں کامیاب ہوئے ہیں ایک بات یہاں پر ذہن نشید رکھیے کہ یہ تمام جو فیگرز ہیں وہ ہماری گوڈز کی ایکسپورٹس سے مطالق ہیں دوسری ایکسپورٹس ہوتی ہیں سرویسیز کیوں کبھی ذکر نہیں کرے تو روہ سال پاکستان اب تک ساڑھے نو عرب ڈالرز کی اشیاں ایکسپورٹ کر چکا ہے جو کہ گوشتہ سال سے دو عرب ڈالرز زیادہ ہیں ساڑھے سات عرب ڈالرز تھی اب پاکستان کا یہ جو مومنٹم ہے اس کو برقرار رہنا بہت ضروری ہے یہ ہر سال ہم تین چار عرب ڈالرز بنگلہ دیش کی طرح اگر بڑھاتے چلے جائیں تو اگلے پانچ سال میں پچاس عرب ڈالرز سالانہ کے ایکسپورٹس کوئی بڑا مارکہ نہیں ہوگا اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ سن دوزہ تیرہ کے اندر ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کی ایکسپورٹس تھیں گوڈز کی وہ تقریباً برابر تھیں بنگلہ دیش کی بھی ایکسپورٹس جو تھیں وہ پٹیس عرب ڈالرز تھیں پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ بھی پٹیس عرب ڈالرز تھیں لیکن ہوا کیا نون لیگ کے دور میں پاکستان ایکسپورٹس پٹیس عرب ڈالرز سے بڑھنے کی بجائے کام ہوتی گئی اور بنگلہ دیش کی بڑھتی گئی تو سن دوزہ اٹھارہ میں جب نون لیگ کا آخری سال تھا پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ پتیس ارب سے چوبیس ارب ڈالرز پہ آگئی کیونکہ اسی دوران بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ پتیس ارب ڈالرز سے ساڑھے چھتیس ارب ڈالرز پہ چلے گئی اگر ہم اس فرق کو کلکلیٹ کریں جو ان پانچ سالوں میں بنگلہ دیش نے ہم سے زیادہ کمایا اور جو ہم نے لوس کیا تو ہم نے چھپن ارب ڈالرز کا نقصان کیا ہے ایک تو ہم نے بگلہ دیش کے مقابلے میں ترقی کرتے ہوئے ایکسپورٹس نہیں کی بلکہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کم کی تیرہ ارب ڈالرز تو ہم نے اپنی ایکسپورٹس کم کی ہیں اور تین تالیس ارب ڈالرز ہم نے ایکسپورٹس نہیں بڑھائی مجموعی طور پانچ سالوں کے دور میں تو وہ چھپن ارب ڈالرز جو ہے پاکستان کو ایسا ٹیکہ لگا کر گیا ہے جو کہ اگلے ہمیں دس سال تکلیف دیتا رہے گا اس پہ انشاءاللہ ہم کل کی ڈیٹین ویڈیو میں آپ کے ساتھ فیکس این فگرز کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کس سال میں بنگلہ دیش نے کی ایکسپورٹس کی اور ہمارے ساتھ ہمارے کمران کیا ظلم کرتے رہے لیکن فرحال واپس چلتے ہیں ہماری آج کی ڈسکشن کے طرف جو پاکستان ایکسپورٹس آہستہ آہستہ ہماری چائنہ کو بڑھ رہی ہیں کیوں چائنہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اگر کوئی ایک ملک کا ہم ذکر کریں جس کے ساتھ پاکستان کی سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے تو وہ ہے چائنہ مجموعی طور پر دونوں مالک بیس ارب ڈالرز کی ٹریڈ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بڑا حصہ چائنہ کا ہوتا ہے تقریباً ستنہ ساڑھے ستنہ ارب ڈالرز چائنہ ہمیں ایکسپورٹس کرتا ہے اور ہم سے وہ چیزیں منگواتے ہیں صرف دو ڈھائی ارب ڈالرز ہیں اس سال امید ہے کہ پاکستانی ایکسپورٹس جو ہیں وہ چائنہ کو پورے سال کے بعد تین ارب ڈالرز سے زائد ہوں گی جو کہ ایک نیا بینچ مارک ہوگا اس سے پہلے پاکستان نے کبھی چائنہ کو اتنی ایکسپورٹس نہیں کی لیکن پھر بھی یہ جو ایکلیوبیم ہے ٹریڈ کا یہ بہت زیادہ چائنہ کے حکمے ہیں ویسے اس حکومت نے آ کر ایک اچھا کام ضرور کی ہے کہ جو چائنہ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے چائنہ نے ہماری مارکٹس کو اپنے اشیاء سے فلٹ کر دیا کھنونوں سے لے کر ٹائرز اور دنیا کی کون سی چیز پاکستانی مارکٹ میں چائنہ کی سستے داموں نہیں آئی بغیر ٹیکس کے تقریبے لیکن ہماری چونکہ پرودکس اس کوالٹی کی نہیں تھی کہ وہ چائنہ میں جا کمپیٹ کر پاتی تو ہم ایکسپورٹس کے مدان میں بہت پیچھے رہ گئے تو اب اس حکومت اکندار میں آنے کے بعد اس ٹریڈ ایگریمنٹ کو ری ڈو کیا ہے اب ایک ہزار پاکستانی اشیاء ایسی ہیں جو کہ چائنہ کو بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ٹیکس ادا کر کے ہماری ایکسپورٹرز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جس میں ہماری ٹیکسٹائل کی تقریباً تمام اشیاء ہیں ہماری سپورٹس کے اشیاء ہیں ہماری صدیقہ کے گوڈز ہیں ہماری لیڈر کی گوڈز ہیں اب پاکستانی ایکسپورٹرز کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے چائنہ جیسی بڑی مارکٹ کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے اس کو وہاں جا کر کس طرح کیپچر کرنا ہے تاکہ پاکستان کے اندر ڈالرز چائنہ سے بھی آئیں صرف چائنہ ہمیں چیزیں بیج کر ڈالرز نہ کماتا رہیں اب یہاں پہ ہم ایک چیز ذہنشین رکھنی چاہیے کہ دنیا بھر میں ملکوں کے درمیان جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ مفادات کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں تو باقی چیزیں بات میں آتی ہیں تو اگر ہم ٹریڈ اچھی کریں گے چائنہ بھی دیکھئے اپنی ٹریڈ کو فوکس کی ہوئے اس کا حق بنتا ہے اگر انڈیا کسی ساتھ ٹریڈ کرتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اپنی ٹریڈ کو میکسیمائز کریں تو یہاں پر ہمیں صرف ہمالیا سے اونچی دوستی کا راگ علاپنے کی بجائے اپنی جو پرادکٹس ہیں ان کی کالٹی کو بڑھانا ہوگا پرادکٹس کو ڈائیورسی فائی کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ جب چائنہ کے اندر کونسی پرادکٹ مہنگی ہو گئی ہے کیونکہ اوپر لیبر مہنگی ہو رہی ہے تو وہاں کی لوکل پروڈیوز جو مہنگی ہوئی ہے وہی چیز ہم پاکستان میں سستی بنا کر چائنہ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پھر ہمارے جو فروٹس ہیں ہماری جو ویٹیبلز ہیں ہمارے جو کراپس ہیں ایٹیبلز جو ہماری ہیں ان کی کس طرح بیلیو ایڈیشن کر کے چائنہ کی مارکٹ کے اندر ایک بہت بڑا شیئر لے سکتے ہیں اب صرف جو پاکستانی عام ہے وہ روہ سال چائنہ کو دس گناہ زیادہ ایکسپورٹ کیا ہے ہم نے تو اگر ہم عام کے مدان میں اتنا اچھا سٹیک لے سکتے ہیں ہم کی نوک کے اندر کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنے چاول کو بہتر نہیں کر سکتے چینی کو بہتر جو چیزیں ہم لوکلی ایکسیسیو پروڈیوز کر رہے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ پروڈیوز کر رہے ہیں تو وہ ہم کس طرح چائنہ کو بیچ کر زیادہ زرہ مبادلہ کما سکتے ہیں پھر چائنہ کے اندر آہستہ ایسا تیکسٹائل کی سنت چھوٹی ہو رہی ہے کیوں اب وہ الیکٹرونکس پہ شفٹ ہو رہے ہیں تو ہم کس طرح تیکسٹائل کے مدان میں ہوم تیکسٹائل کے اندر ویسے جو ریڈٹ او بیئر گورنمنٹس میں اس طرح کے جا سکتے ہیں یہ وہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس اپرچولٹی کا سمندر ہے جس کو اگر ہم اب اویل کر لیں تو چائنہ کوئی پاکستانی ایکسپورٹ شوئے ہیں دس سے پندر آنو ڈالرز ہر سال کی ہونا کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین پاکستان کے پاس اپرچولٹیز تو بہت ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لاؤس آف اپرچولٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہے ہم اپنے وسائل کو ضائع کرتے ہیں جو موقع میں ملتے ہیں وہ حسن علی کی طرح کیچھوڑ کر ضائع کرتے ہیں بعد میں پرچتاتے ہیں چلیں وہ تو میچ کی ایک مومنٹ تھی نا وہ مومنٹ واپس نہیں آسکتی لیکن ملکوں کے کاروبار جو ہیں ان پورے سال چلتے ہیں ان کو حکومت بلکہ منسٹریز کے ہزاروں بابو لاکھوں افراد چلا رہے ہوتے ہیں اس میدان میں پاکستان کو مزید ورکنگ کرنیے چاہیے تاکہ پاکستان چائنہ جیسی کھربھار ڈالرز کی مارکٹ کو کیپچر کر کے اپنی ایکانومی کو بہتر کر سکے انی الفاظ کے ساتھ اپنی مزمان عبدالعیمار کو اجازت دیجئے علاقے کے بعد